دوسروں پر بلیم گیم کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا پہلے اپنی غلطیوں کو ہمیں صحیح کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے جیسے اب چائنیز کیا بات کر رہے ہو کہ سی پیک آگیا تو لائک جیسے ہیسٹ لیا کمپلی کی طرح یہ اکٹوپس کی طرح پھیل جائے گا تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو نا تو وہ ایک خاص ایک ایگریمنٹ کے تحت آئے ہیں تو آپ ایگریمنٹ کے مطابق ہی وہ رہیں گے اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ گیونٹے کا زمانہ ہے گیونٹے کا دور ہے اور ہمیشہ سے ایسا یہ might is right رہا ہے تو جہاں might is right آپ سمجھتے ہیں نا جس کی لاتھی اس کی بھینس تو چائنہ سارا دیفنس سسٹم آپ کا وہ کنٹرول کر رہا ہے سارا آپ کا جو دیفنس سسٹم انہوں نے آپ کو دیا ہے اور آپ خطے کی اس وقت سپر پاہ رہا ہے اور امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو most recent جو ابھی ٹرمپ کی اور ان کی چائنیز کی آپس میں جو کلیس سٹارٹ ہوا ہے ایکنومک جو ان کی جنگ سٹارٹ ہوئی ہے ٹیکسس کا اضافہ ہوا ہے تو ایک نیو بلوک امرج ہو رہا ہے آپ دیکھیں تو یہ پوری ہسٹریز میں مغل ڈیکلائن سے سٹارٹ ہو کے اب جو نئی ریجنل چینجز آ رہی ہیں یہ جب آپ ہسٹورین کی حصے سے دیکھتے ہیں تو نئی جو سیچویشن ہوتی ہے اس کے پیچھے ماضی کی بہت سی ہماری کتاہیاں جڑی ہوتی ہیں تو وہ جو نادر شاہ کا حملہ تھا جو جیسے آپ نے مجھے ابھی سوکوشن بھی کی ہے وہ دیکھیں کتنی صدیوں پہ وہ اس کے اثرات چلے آ رہے ہیں آج بھی ہم بھوت رہے ہیں آج بھی ہم اس اس کا جو حملہ ہے اس کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکے اور سر ناہل امرہ اور فوج ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دیکھیں فوج جیسے میں نے بتایا کہ پوری جو آمی ہے وہ جب کیپچر ہوا دہلی جب اس کے نادر شاہ سے تو مغل آرمی تو ختم ہو گئی نا تو اس کے بعد جب ان کے پاس ترہائیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو ایکچولی مغل آرمی ختم ہو گئی اس کے بعد جو مختلف جو پروینسز تھے صوبے تھے وہ خود مختار ہو گئے جیسے حیدر آباد جو ہے جو دھکن جیسے آپ کہتے ہیں وہ خود مختار ہو گیا نواب نظام الملک عاصف جا اس کے پہلے نواب بنے تو یہی حیدر آباد دھکن ہے جہاں عثمانیہ یونیورسٹی بنتی ہے اور نواب جو لاسٹ نواب تھے وہ سیونت لاسٹ نواب تھے ممیر عثمان علی خان وہ رچیس پرسن ٹھیک ہے نا in 1947 تو وہ ممیر عثمان علی خان تھے پاکستان چاہتا تھا حیدر آباد دھکن ہمارے پاس آئے اور انڈیا چاہتا تھا کہ ہمارے پاس آئے تو یہ وہی سٹیٹ ہے حیدر آباد دھکن وہ اس نے خود مختاری اس وقت لی آفٹر تھا نواب آف بنگال یہ اس کا باپ سراجد اولا کا یہ خود مختار ہو گیا اس نا آود کا جو نواب تھا نواب سادت اللہ خان وہ خود مختار ہو گیا تو جو بڑے بڑے ریونیو دینے والے جو صوبے تھے وہ خود مختار ہو گئے تو مغل کوٹ میں یا مغل جو خزانہ تھا وہ تو خالی